موسیقی کچھ عرصہ قبل میں نے آپ کو بروڈر ویو کے اندر پاکستان کے قومی شاعر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی ایک پویم سنائی تھی جو کہ جیو پولٹکس سے ہی ریلیٹڈ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب بتاؤں تجھ کو رمضہ آیا ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی سائری اب اس میں یہ جو ان الملوک کا لفظ ہے یہ قرآن مجید کی ایک آیت سے بیسیکلی لیا گیا ہے جس میں بادشاہوں کے اور جو امپائرز ہوتی ہیں ان کے طور طریقوں کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے اور اس پویم کو بھی اگر آپ کیئر فلی دیکھیں تو علامہ اقبال یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنی سوورینٹی کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے تو شدید ریزسٹنس کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے اب اگر آپ ہمارے ریجن میں دیکھیں تو آپ کو کئی ایسے ملک نظر آئیں گے جو کہ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی کسی نے کسی سوپر پاور کے زیر اثر ہے اور ان میں جب بھی کوئی سوورینٹی کی بات کرتا ہے یا اپنی خودمختیاری کی بات کرتا ہے اپنے ملک پہ اپنی گورنمنٹ کی بات کرتا ہے اپنے رول کی بات کرتا ہے تو اس کو شدید ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں انڈیا کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ چھپ چھپا کے تو یہ بات نہیں کرتے کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ساؤت ایشیا is our zone of influence اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ we are the natural leader of ساؤت ایشیا کیونکہ ہم تو خود بھی ساؤت ایشیا کے اندر ہیں اب انہوں نے کئی سارے ملکوں میں اس سے zone of influence والی تھیوری پہ عمل کرتے ہوئے حد سے زیادہ interference کر کے بھی رکھیے recently خاص طور پر جب سے موجود سرکار آئے ہیں اور اس بات کی complaint وہاں کی اپوزیشن کی جماعتیں بھی کرتی رہتی ہیں مالدیوز بھی ان میں سے ایک ہے مالدیوز کے اندر موجودہ جو سرکار ہے یہ کبھی اپوزیشن میں تھے اور یہ جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ انڈیا ہمارے معاملات میں بہت زیادہ interference کر رہا ہے اب جب سے لے کر وہاں پر آپ دیکھئے ایک ایسا بندہ جو کہ کہتا ہے کہ مالدیوز فرسٹ ہمارا ملک ہے ہمارا رول ہونا چاہیے ہمارے پاس اپنی آرمی ہمارے پاس اپنی نیوی ہمارے پاس اپنی ائر فورس ہونی چاہیے ہم اپنے پانیوں کی حفاظت خود کریں باہر سے کسی فورس کی ضرورت نہیں ہے جب سے لے کر یہ ideology رکھنے والا بندہ آیا ہے اس کو شدید resistance کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے اور اندر سے ہی کرنا پڑا رہا ہے کبھی نشید چلا جاتا ہے ان کا ایک politician ہے وہاں جا کے انڈیا جا کے یہ بیٹھ کے بات کرتا ہے کہ we are sorry اس طرح کے statements دیتا ہے انڈیا کو we are sorry اب یہ نہیں بتاتا ہے کہ sorry کر کس بات پر رہا ہے یعنی موید نے کون سی ایسی بات کی ہوئی ہے جس پہ وہ جا کے انڈیا میں sorry بول رہا ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے دیکھئے انڈی ٹی وی کی story people of Maldives are sorry ایکس پریزیرین نشید امید رو with India Mr.Nashid acknowledged India's historically responsible approach in dealing with such matters stating that instead of exerting pressure India proposed a diplomatic discussion یہ وہاں جا کر sorry بول رہا ہے اب sorry وہ کس بات کہ مویز کی کون سی ایسی بات ہے جو کہ sorry کہلانے والی ہے اس نے جو بھی بات کی ہے recently کہ باہر کے ٹروپس نہیں ہونے چاہیے ہماری زمین پہ ہمارے پاس اپنی نیوی ہو ہمارے پاس اپنی آرمی ہو ہمارے پاس اپنا یعنی total control اپنے لوگوں کا ہو اس میں sorry بولنے والی کون سی بات ہے اب یہ مسئلہ شاند نہیں ہوا تھا کہ چار پانچ روز پہلے جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں سالے صاحب انہوں نے اسٹیٹمنٹ ٹھوک دیا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا انڈیا کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے اور ہمیں جو ہے انڈیا کے ساتھ معاملات اپنے fix کرنے چاہیے انڈی ٹی وی نے کہا stop being stubborn یہ کس کو بول رہا ہے مویز کو بول رہا ہے stop being stubborn مالدیز پریزیڈنٹ told to fix انڈیا ties صالے made these remarks days after مویز widely seen as a pro china leader urged انڈیا to provide debt relief to the archipelago nation اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا اصل میں بہت زیادہ غیر ضروری لونز بھی انڈیا سے لے کر رکھے مہینہ انڈیا نے دیئے ہیں زبردستی اس کو یوں سمجھا زبردستی یہ لو تھا کہ یہ ہمارے zone of influence میں رہے مویز نے صرف اتنا بولا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے کوئی بھی projectز یہاں پر بند ہوں اب یہ دیکھی یہ انٹی انڈیا والا تو کام نہیں ہے نا اگر یہ انٹی انڈیا ہوتا انڈیا کے projectز بند کر دیتا یہاں پہ اس نے یہ نہیں کیا انہوں نے کہا تھا ان کو کہ آپ کوئی بھی یہاں پہ آپ کا project بند نہیں ہونا چاہیے میں نہیں چاہتا ہوں اور دوسرا انہوں نے یہ کہ آپ نے بہت زیادہ loan ہمیں دیئے اس کی طرح restructuring کرتے ہیں waiver کا نہیں بول رہا restructuring کرتے ہیں تاکہ اس کو repay کرنے کے حوالے سے کوئی میکنیزم بنا سکیں اس پہ انڈین policy makers لگے ہوئے ہیں انڈین میڈیا لگا ہوا انڈین جنرلسٹ لگے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں اس طرح کی language use کر رہا تھا ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں loan کی ایسی کوئی بات نہیں تھی انہوں نے مناسب بات کی تھی کہ اس کو restructure کرتے ہیں تاکہ ہم repay کریں آپ کو ٹھیک طریقے سے ٹائم پہ تو آپ دیکھیں ان کو diplomatic level پر بہت زیادہ force کیا جا رہا ہے کہ پرانی policy پہ آ جائیے پرانی policy کونسی جو ہم بولتے وہ کریے لیکن اس پہ معیز نے ایک بڑا تگڑا جواب دیا ہے اور وہ کہتا ہے ہلا کے رکھ دیا ہے سب کو معیز نے کہا کہ یہ جو میرے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جب ان کا دور تھا ان کو dictation ملتی تھی باہر کا ایک ملک ہے انڈیا کا نام نہیں لیا انہوں نے لیکن obviously اشارہ وہ انڈیا کی طرف ہی کر رہے تھے باہر کا ایک ملک تھا ان کے جو ڈپلومیٹس تھے وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتے تھے اور یہ وہی کرتے تھے بہت بڑا بیان دیا ہے معیز نے ڈیگن حرال نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ foreign meddling in Maldives معیزو trans guns on pro انڈیا predecessor صالح یہ صالح نے ان کو کہا نا انڈیا کے ساتھ معاملات فکس کریں تو یہ کیا فکس کرے کون سے معاملات مطلب یہ ان کی فوجوں کو لے کر بیٹھ جائے یہاں پہ ان کو بولیں آئیے بھائی اپنی آرمی لے کر آ جاؤ یہاں پر مالدیس میں ہماری زمین پہ بیٹھے رہو یا یہ ان کو بولیں گے ٹھیک ہے ہم اپنی ائر فوس نہیں بناتے آپ آ جائیں ہمارے ملک کے اندر بیٹھ جائیں اور ہماری ائر سپیس کو آپ جو ہے وہ سیکیور کریں یہ تو سوورنیٹی کے ہی خلاف بات ہے سوورنیٹی کے ہی خلاف بات ہے تو اس پہ انہوں نے جب لیکچر سنایا مہیز کو تو انہوں نے جواب دیا ہے مہیز نے ڈیکنیرال کہتا ہے کہ مالدیس پریزیڈنٹ محمد مہیز الیجید کہ اب سمجھ جو گئے ہیں وہ کیا نام لے مہیز اچھا نہیں ہوتا نام لے اس طرح سے لیکن سمجھ گئے ہیں انڈیا والے کہ وہ کس کو سنا رہے ہیں اور یہ میرے حساب سے مہیز صاحب جو ہیں وہ کہتا ہے فائنلی بندہ جب پک جاتا ہے کہ یہ کیا مزاق ہے ہر جند روز کے بعد یہ کسی نے کسی اپوزیشن والے کو پکڑ کے میرے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دلوا دیتے ہیں تو میرے خواہ سے انہوں نے ریسپونڈ کیا ہے اور اچھا ریسپونڈ کیا ہے کہ بھائی میں تو اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہوں یہ جو میرے سے پہلے والے تھے وہ تو نیو ڈیلی کی حقامات پر چلتے تھے وہاں سے ان کو آرڈر ملتا تھا یہ وہی کر رہے ہوتے تھے اسی خبر کو بیزنس ٹوڈے نے بھی ریپورٹ کیا ہے کہ پری ڈیسیسر ٹک آرڈرز فرام ڈیز آفٹر کالنگ انڈیا ملدیسی اب دیکھیں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا ان کی میرے خیال سے وہ جو اس طرح کی ٹیکٹکس ایڈاپٹ کر رہنے شروع سے لیکے جب سے یہ آیا ہوا ہے کہ کسی نے کسی اپنے فرینڈلی پولیٹیشن کے ذریعے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ اس کے خلاف دلوا دیتے ہیں جو کہ انوانٹیڈ ہوتا ہے نامناسب ہوتا ہے ابھی تک مالدیوز نے دیکھیں ابھی تک مویز کی گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں پرنسپولی انڈیا کو غصہ آنا چاہیے یہ کوئی غصے والی بات ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو بولتا ہے اپنی فوجیں میرے ملک سے نکالو اس میں غصے ہی کونسی بات ہے بھائی مویز جو ہے وہ چائنہ کی فوج تو نہیں لے کر آ گیا نا آپ کی جگہ پہ وہاں پہ ایسا تو نہیں کیا اس نے انہوں نے صرف آپ کی فوج کو نکالا ہے وہاں سے پلس اگر وہ کہتا ہے کہ میرے ملک میں میں اپنی ائر فورس بناوں گا تو آپ کو اس پہ آپ پتی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آپ کو خوشی ہونی چاہیے بیسیکلی کہ آپ کا نیبرنگ کنٹری سیلف سفیشنٹ ہونا چاہتا ہے دیفینز کے سیکٹر میں تو میرے خیال سے یہ ٹائملی ویک آپ کال انہوں نے دی ہے مویز صاحب نے انڈیا کو اور اس کے بعد یہ جو اسٹرٹیجی انہوں نے اڈاپٹ کر کے رکھی دی کہ ان کو پریشرائز کریں گے پولٹیکلی اس طرح سے میرے خیال سے وہ اسٹرٹیجی ان کی کام نہیں کریں نیو ڈیلی کی اس اسٹیٹمنٹ سے کم سے کم یہی لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کا پریشر لینے کے موڈ میں نہیں ہیں لہذا یہاں پہ اگین میں کہوں گا کہ چائنیز اسٹرٹیجی ان کو کوپی کرنی چاہیے ون ون اسٹرٹیجی انڈیا کا بھی جس میں فائدہ ہو مالدیس کا بھی فائدہ ہو ان کی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یقینی طور پر کمپلیٹ ہونے چاہیے کسی کو آدھے میں جیسے افغانستان میں انہوں نے آدھا چھوڑ دیا نا اس طرح نہیں ہونا چاہیے یقینی طور پر وہ کمپلیٹ کریں لیکن یہ جو منٹلیٹی ہے نا سپر پاور والی یہ میرے خیال سے یہاں پر تھوڑی سی انڈیا کو ریڈیوز کرنی پڑی وہ جو پروگرام کے شروع میں میں نے بات کی کہ جب بھی کوئی ملک اپنی سوورنیٹی کے لیے بات کرتا ہے تو اس کو ریزیسٹنس کے سامنا کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو لہذا یہاں پر ان کی سوورنیٹی کا لحاظ رکھتے ہوئے انڈیا کو یہاں پر ون ون سٹرٹیجی ایڈاپٹ کرنی چاہیے اور اپنی بولیسیز کی اندر سٹرٹیجی گری پوزیشننگ ان کو پیدا کرنی چاہیے